وہ عمل یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے سو بار استقفار، تیتیس بار سورہ اخلاص اور تین سو تیرہ بار آپ نے یاغنیوں پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ کو مالا مال کر دے گا رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گی مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی البتہ وظیفے سے متعلق کچھ مزید تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے اس لئے ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا وظیفہ چونکہ رجب کے چاند کا ہے تو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہوگا تو یاد رہے کہ چاند دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے چاند دیکھنے پر ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر چاند نہ دیکھا تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آپ سننے اور یہ کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے وظیفہ کرنے کے لئے آپ کے پاس پوری رات ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بلکہ چاند دیکھنے کے بعد رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں اس کی اجازت ہے وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے پھر سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے کوئی سب بھی استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تیس مرتبہ سور اخلاص اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یا غنیوں کا ورد کرنا ہے آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لئے رزق اور دولت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس کی حیثیت اور رتبے کے مطابق سوال کریں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والوں سے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے یاد رہے یہ عمل ویسے تو ایک ہی بار کا عمل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سمل کو رجب کے چاند پر شروع کیا جائے اور پھر سمل کو جاری رکھا جائے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیں اگر یقین کے ساتھ کیا جائے تو ایک ہی بار کافی ہے لیکن چونکہ ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں اور ہم کمزور یقین کے ساتھ وضائف کرتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے سو بار استقفار تیتیس بار سور اخلاص اور تین سو تیرہ بار آپ نے یاغنیوں پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ کو مالا مال کر دے گا رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گی مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی البتہ وظیفہ سے متعلق کچھ مزید تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے اس لئے ویڈیو کوس اسکپ مت کیجئے گا وظیفہ چونکہ رجب کے چاند کا ہے تو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہوگا تو یاد رہے کہ چاند دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے چاند دیکھنے پر ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر چاند نہ دیکھا تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آپ سننیں اور یہ کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے وظیفہ کرنے کے لئے آپ کے پاس پوری رات ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بلکہ چاند دیکھنے کے بعد درجب کے مہینے میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں اس کی اجازت ہے وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جیسے کہ پہلے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑنا ہے پھر سو مرتبہ استغفار پڑنا ہے کوئی سب یہ استغفار آپ پڑ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تیس مرتبہ سور اخلاص اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یاغنیوں کا ورد کرنا ہے آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لئے رزق اور دولت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس کی حیثیت اور رتبے کے مطابق سوال کریں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والوں سے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے یاد رہے یہ عمل ویسے تو ایک ہی بار کا عمل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو رجب کے چاند پر شروع کیا جائے اور پھر اس عمل کو جاری رکھا جائے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیں اگر یقین کے ساتھ کیا جائے تو ایک ہی بار کافی ہے لیکن چونکہ ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں اور ہم کمزور یقین کے ساتھ وضائف کرتے ہیں وہ عمل یہ ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ نے سو بار استغفار تیس بار سورہ اخلاص اور تین سو تیرہ بار آپ نے یاغنیوں پڑھ لینا ہے یہ وظیفہ آپ کو مالا مال کر دے گا رزق اور دولت بارش کی طرح برسے گی مالی تنگیاں دور ہو جائیں گی البتہ وظیفہ سے متعلق کچھ مزید تفصیل بھی آپ کو بتانی ہے اس لئے ویڈیو کوس اسکپ مت کیجئے گا وظیفہ چونکہ رجب کے چاند کا ہے تو آپ نے چاند دیکھنے کے بعد ہی اس وظیفے کو کرنا ہوگا تو یاد رہے کہ چاند دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے چاند دیکھنے پر ہی اس عمل کو کرنا ہے اگر چاند نہ دیکھا تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے بلکہ چاند دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آنے کی خبر آپ سن لیں اور یہ کنفرم ہو جائے کہ چاند نظر آ چکا ہے تو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے وظیفہ کرنے کے لئے آپ کے پاس پوری رات ہے پوری رات میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بلکہ چاند دیکھنے کے بعد رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو کر لیں اس کی اجازت ہے وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جیسا کہ پہلے بھی آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے پھر سو مرتبہ استقفار پڑھنا ہے کوئی سب یہ استقفار آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے تیس مرتبہ سور اخلاص اور پھر تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے یاغنیوں کا ورد کرنا ہے آخر میں دوبارہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے اپنے لئے رزق اور دولت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سے اس کی حیثیت اور رتبے کے مطابق سوال کریں اللہ تعالیٰ سوال کرنے والوں سے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے یاد رہے یہ عمل ویسے تو ایک ہی بار کا عمل ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ سمل کو رجب کے چاند پر شروع کیا جائے اور پھر اس عمل کو جاری رکھا جائے جب تک آپ کی مراد پوری نہ ہو جائے تب تک اس عمل کو جاری رکھیں اگر یقین کے ساتھ کیا جائے تو ایک ہی بار کافی ہے لیکن چونکہ ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں اور ہم کمزور یقین کے ساتھ وضائف کرتے ہیں